بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر مجاہدین کا بڑا حملہ پانچ بھارتی فوجی جہنم واصل جبکہ متعدد زخمی ہو گیا دوہزار انیس کے بعد بھارتی فوج پر یہ سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے انڈیا نسکری اداروں کی جانب سے اس حملے میں طالبان کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا گیا بھارتی مظالم کے خلاف تحریک آزادی کشمیر میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے بھارتی فوج کے جوتے کھانے کا وقت آ گیا ہے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام انڈیا کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی جانب سے بھرپور حملہ کیا گیا ہے انڈیا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں مشتبے مجاہدین کے حملے میں پانچ فوجی حلاک ہوئے ہیں یہ واقعہ کشمیر میں انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان قائم لائن آف کنٹرول کے قریب پیش آیا ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجیوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں انڈیا فوج کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پیر کو سرچ آپریشن کر رہے تھے اسے فروری کے بعد سے انڈیا فوج پر سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے طالبان کی جانب سے دی جانے والی دھمکی کے بعد یہ سب سے بڑا حملہ ہے اس لئے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اندر طالبان حملہ کرنے میں ملوث ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تناؤ اس وقت بڑا جب حال ہی میں مبینہ طور پر مجاہدین کی جانب سے کچھ شہریوں کی حلاکت کے واقعات سامنے آئے حکام کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے زلہ پونچ میں ایک گاؤں کو گھیر لیا تھا جہاں مسلح مجاہدین کے چھپے ہونے کی اطلاعات تھی فوج کے ترجمان لیفٹینٹ کرنل دوریندر آندن نے کہا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران ایک افسر اور چار دیگر فوجی حلاک ہوئے ہیں جبکہ یہ آپریشن ابھی جاری ہے ناظرین اکرام انڈین فوج اور مشتبہ اسکریت پسندوں کے درمیان یہ تناؤ ایک ایسے وقت میں دیکھا جا رہا ہے جب خطے میں مشتبہ مجاہدین کی جانب سے کچھ شہریوں کی حلاکت کے واقعات پیش آئے ہیں مقامی سیاستدانوں نے ان حلاکتوں کی مضمت کی ہے حکام کی جانب سے حالیہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے چار سو سے زیادہ افراد کو زیر تفتیش رکھا گیا ہے حکام کا دعویٰ ہے کہ ایڈیا کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے مقامی سطح پر مزید نوجوان انڈین کنٹرول کے خلاف سرگرم ہوئے ہیں ہندو کامپرس جماعت بی جے پی کی حکومت نے کہا ہے کہ 2019 میں یہ اقدام ضروری تھا تاکہ علاقے میں استحقام اور معاشی ترقی بحال کی جا سکے مسئلہ کشمیر کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کی انڈیا اور پاکستان کی دونوں ممالک اس خطے پر مکمل کنٹرول کے لیے دو جنگیں لڑ چکے ہیں جبکہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کے الزامات بھی لگائے جاتے رہے ہیں 1949 میں جنگ بندی کے بعد پاکستان اور انڈیا دونوں کے پاس کشمیر کا بترتیب ایک تہائی اور دو تہائی حصے کا کنٹرول رہا اور سیز فائر لائن قائم ہوئی جسے بعد میں لائن آف کنٹرول قرار دیا گیا ناظرین اکرام 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پر ایک اور جنگ لڑی گئی جبکہ 1999 میں دونوں ممالک ایک مرتبہ پھر کشمیر پر کنٹرول کے لیے جنگ لڑتے نظر آئے بالا کوٹ کے گاؤں جابا پر انڈیا تیاروں کی بمباری کے ایک دن بعد ستائیس فروری 2019 کو لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے بوڑا میں پاکستانی فضائیہ نے انڈیا جیٹ گرا کر فائٹر پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کر لیا تھا تاہم دو دن بعد انہیں رہا کر کے انڈیا کے حوالے کیا گیا تھا ناظرین اکرام دوسری جانے مقبوضہ جمو اینڈ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بربریت جاری ہے زیلا بانڈی پورا اور انت ناغ میں دو کشمیری شہید کیے گئے ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں بھارتی فوج نے نشانہ بنایا قابض بھارتی فوج نے پانچ کشمیری نوجوانوں کو حراست میں بھی لیا ہے جبکہ زیلا بانڈی پورا اور انت ناغ میں بھارتی فوج کا سرچ آپریشن جاری ہے گزشتہ ہفتے قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کے دوران زیلا بانڈی پورا میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا تھا بھارتی فورسز نے دونوں کشمیری نوجوانوں کو محاصرے اور سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا ناظرین اکرام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے مسلسل مظالم جاری ہیں پاکستان نے پچھلے دنوں ایک دوزیر پیش کیا جس میں چیدہ چیدہ معلومات شامل تھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح بھارت اور بھارتی افواج مظلوم کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہیں کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں قتل کیے گئے نوجوانوں سے متعلق بھارتی افسران کی آڈیو بھی سنائی گئی ہیں دوزیر میں شامل معلومات شیئر کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے چھ ازلا کے انانوے گاؤں میں آٹھ ہزار چھ سو باون اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں جس میں سے ایک سو چوون قبروں میں دو دو افراد جبکہ تیس قبروں میں سترہ سے زائد افراد کی لاشیں تھی علاوہ ازیر بھارتی فواج نے دو ہزار سترہ سے مقبوضہ کشمیر میں کیمیکل ہتھیار استعمال کیے جس سے سینتیس کشمیری جام حق ہوئے جبکہ دو ہزار چودہ سے اب تک بھارتی فورسز کے ہاتھوں تین ہزار آٹھ سو پچاس اسمت دری کے واقعات پیش آئی جبکہ چھ سو پچاس خواتین کو قتل کر دیا گیا ڈوزیر میں دیگارجین کا حوالہ دیا گیا کہ دس ہزار کشمیریوں کو جبریلا پتا کر دیا گیا بھارتی فورسز نے دو ہزار چودہ کے بعد سے اب تک ایک سو بیس کشمیری بچوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا فراہم کردہ معلومات کے مطابق بھارتی فورسز کی جانب سے استعمال کی گئی پیلٹ گن سے ایک ہزار دو سو تریپن نو عمر بچے نابینہ اور پندرہ ہزار چار سو اٹیس بدترین زخمی ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے محاصرے اور سرچ آپریشن کے نام پر چھ ہزار چار سو اناسی املاک کو تباہ کیا اور ایسے آپریشن کی تعداد مجموعی طور پر پندرہ ہزار چار سو پچھانوے رہی ناظرین اکرام یہ عمر قابل غور ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھارت پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہیں نئی دہلی آزاد اداروں کے رانماؤں اور انسانی حقوق کے سماجی کارکنوں کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا برطانیہ نے یورپی یونین سے علیدہ ہونے کے بعد انسانی حقوق سے متعلق سخت قوانین تشکیل دیے لیکن شاید مالی فوائد کے پیش نظر بھارت پر دباؤ نہیں ڈال رہا ناظرین اکرام جنیوہ کنوینشن کے تحت غیر قانونی الہاق شدہ علاقے میں اس کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنا جنگی جرائم کے مترازف ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہا ہے لیکن کوئی نوٹس نہیں لے رہا اب بھارت کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کی صدارت بھی دے دی گئی ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یورپی ممالک اپنی مرضی اور امام پر کسی بھی ملک پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر پابندی لگائیں جبکہ بھارت کو ہر قسم کی آزادی پابندی سے آزاد رکھیں